بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹن دبتا ہے لہر آتی ہے آتی ہے تباہی بچاتی ہے چلی جاتی ہے سٹریٹ کرائم یہ ایک ایسا جن ہے کہ ہم اس کے اوپر کئی مرتبہ آواز اٹھا چکے لوگوں نے اپنی جانے گربان کر دی مختلف ایفرٹ کیے جا رہے ہیں اب تک کی جو اگر میں آپ کو اس کی ریپورٹ بتاؤں تو کئی ایسے جگہیں ہیں چہاں پر پلس مقابلوں میں اور مختلف قسم کی کاروائیوں میں ایسے کرمینلز کو پکڑا بھی گیا لیکن کسی بھی صورت میں یہ جن بوتل میں جانے کے لیے رضا مند ہو ہی نہیں رہا ہے کہ سٹریٹ کرائم کسی صورت میں کراچی میں ختم ہو جائے کراچی کا تعروف بن گیا ہے سٹریٹ کرائم اب ہر وقت کا تقاضہ مختلف جو اس کے لیے جو آپ سمجھ لے کے اس کے لیے ایک پلاننگ کی جاتی ہے یا تقاضے جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں ہر وقت کے حساب سے اب جیسے کراچی میں یہ والا ایک مسئلہ ہے تو سر جوڑ کے بہت سارے لوگ بیٹھے کمیونٹی پولیسنگ کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہیں فلوریڈا امریکہ کی بہت ساری اسٹیٹ میں بڑی کامیابی کے ساتھ یہ کمیونٹی پولیسنگ کا جو فارمیولا ہے وہ کام کر رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فارمیولا کراچی میں کس اقت کامیاب ہو سکتا ہے کیا اس کی وجہ سے سریٹ کرائم کو کچھ کیونکہ یہ ابھی پورے طریقے سے ایکٹیو نہیں ہوا ابھی میں نازم آباد میں موجود ہوں اس کے بعد میں جاؤں گی عزیز آباد اور ایک اور بلوک میں اس کا جو ہے وہ ابھی آفیس بن رہا ہے اس کا سیٹ اپ ہو رہا ہے لیکن ابھی جو کلی طور پر کام کر رہے ہیں وہ عزیز آباد اور اس نارت نازم آباد میں اس بلوک میں یعنی کہ جس میں ہم کھڑے ہوئی ہیں اس میں کمیونٹی پولیسنگ جو ہے وہ یہاں پر کام کر رہی ہے ہم نے سوچا کہ ذرا معلوم کرتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں اگر یہ فارمیولا کام کر جاتا ہے اور اس میں انہوں نے کام کیا ہے یہاں پر اس بلوک میں جہاں پر یہ کمیونٹی پولیسنگ کس طریقے سے کام کرتی ہے کس طرح ان کا سیٹ اپ ہے یہ پولیس سٹیشن کے اندر ہی جو جیسے کہ ابھی میں نارت نازم آباد کے اس پولیس سٹیشن میں موجود ہوں تو یہی پر اس کا جو ہے وہ سیٹ اپ پورا رکھا گیا ہے اور اسی طریقے سے جیسے کہ تھانہ حیدری اس وقت یہ میں موجود ہوں اور اسی میں اس کا سیٹ اپ ہے اسی طریقے سے آپ عزیز آباد میں چلے جائیں اس میں چلے جائیں ابھی یہ بہت ہی انیشل سٹیشن پر جو ہے یہ کام کر رہا ہے ہم زہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ اگر یہ ہم پر سٹریٹ ٹرائم کابو آیا ہے اس کمیونٹی پولیسنگ کے ذریعے اس فارمیولے کے ذریعے تو پھر کیوں پورے کراچی کو ہم اس سے محروم رکھیں پھر تو یہ فارمیولا فوری طور پر جو ہے اس کا ایمپلیمنٹیشن پورے کراچی میں ہونا چاہیے لیکن فیل وقت کہ یہاں پر وہ ابھی میں آپ کو اندر جا کے پورا دکھاتی ہوں پورا سیٹ اپ آپ کو دکھاتی ہوں اس کو رن کر رہے ہیں مراد علی سونی صاحب جب آپ کے ساتھ کوئی واردات خودانہ خاصتہ ہوتی ہے تو آپ اسی تھانے کے اندر آتے ہیں جو آپ کے علاقے کا بتانے کا تھانہ ہے جیسے کہ اس وقت میں موجود ہیں ہیدری تھانے میں ہیدری تھانے میں آتے ہیں کہ ساتھی کمیونٹی پولیسنگ کے پاس جب آپ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ریسپشن پر آتے ہیں یہاں پر آ کے بتاتے ہیں اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جو کہ فل فور ہاتھ کے ہاتھ ہوتا ہوتا ہو تو وہ یہی پہ ہوناتا ہے پھر اس کے بات اگر آپ کے ساتھ کوئی چھینہ چھپٹی کی واردات ہوئی ہے تو پھر آپ کو آنا پڑتا ہے اس جگہ پر جس کو کہا جاتا ہے کانفرنس روم تو کانفرنس روم میں چلتے ہیں سونی صاحب بھی اندر ہے زیرا تھوڑا سی ان سے بھی بریفنگ لیتے ہیں سونی صاحب سے تو ہم بات کریں گے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آپ کو تصدیق کا ایک آپ کو سائن نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو محمدی بلڈ بینک کا آپ کو یہ آپ کو لوگو نظر آ رہا ہے اس کی میں تھوڑا سی آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا دوں یہ جو تصدیق ہے عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے گھروں میں جو ڈکیتیاں اور اس میں اتنا کہ کتنے کیسز پکڑے گئے ہیں یا پھر مختلف قسم کے جو آپ ملازمین رکھتے ہیں وہ ہی انوالو نکلتے ہیں آپ کے اور ہمارے گھر کے چوریوں اور ڈکیتیوں میں ایسا ہوتا ہے یہ تصدیق جب آپ کے گھر میں آپ کوئی ملازم بغیرہ رکھتے ہیں تو آپ آ کر پہلے ان کی ڈیٹا بغیرہ ہم کہتے ہیں کہ شیئر کرتے ہیں آپ انفارم بغیرہ کرتے ہیں اس کی ایک تصدیق ہوتی ہے اس تصدیق کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ جو ملازم ہوتا ہے وہ مطلب ریڈار میں پڑھتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو کبھی خدانہ خاصتہ بلٹ کی ضرورت ہو محمدی بلٹ بینک جو ہے اس کا مقصد یہ ہے یہاں پر اس کی لوگوں جو ہے اس کی existence کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو خدانہ خاصتہ کبھی بلٹ کی ضرورت ہے آپ یہاں پر اگر کمیونٹی پولسنگ کو اگر آپ کال کرتے ہیں تو اگر آپ کو فرض کریں کہ چار بہت اگر آپ کو خون چاہیے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جب آپ خود اگر جاتے ہیں تو آپ کو ایک خاص قسم کی کمل سے گزرنا پڑتا ہے آپ سے خود ڈمانڈ کی جاری ہوتی ہے بھئی آپ اس کی جگہ پہ اتنی بلٹ آپ بوٹل جو ہیں وہ ارینج کر دیں لیکن اب آپ یہاں پہ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو فل فور یہاں سے فون جاتا ہے کہ یہ ہمارے ریفرنس سے آ رہے ہیں تو یہ آپ کو فل فور آپ کے بلٹ کا انتظام ہو جاتا ہے جو کہ جو لوگ ایمرجنسی کی حالت میں ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ جب ان کو بلٹ چاہیے ہوتا ہے ان سے پوچھئے کہ یہ کتنی بڑی ایک نعمت ہوگی اب چلتے ہیں مراد علی سونی صاحب کے پاس چلیں جناب بات کرتے ہیں مراد علی سونی صاحب سے سونی صاحب یہ مجھے بتائیے گا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا پہلی مرتبہ آپ میرے پروگرام میں شکرت کرنے علی سونی صاحب آپ کو پتا ہے میرے سوال اس وقت میرے پاس دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ اس آپ کے اس کمانڈ ان کنٹرول اس سینٹر کا دورہ کرنے کے بعد دھڑا دھڑا میرے مختلف قسم کے سوالات کی ایک بچھاڑ ہوئی ہوئی ہے میرے دماغ میں میں فردن فردن سوالات آپ سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ذرا تھوڑا سا تسلیب جواب ملیا مجھے سونی صاحب آپ نے سی پی ایل سی کے فاؤنڈرز میں سے آپ ماشادہ شامل ہیں چھیک ہے سی پی ایل سی نے بہت اچھا کام کیا کچھ جگہوں پر ظاہر ہے کہ افن وہ رہ جاتے ہیں کچھ رہ جاتی ہیں کسر رہ جاتی ہے لیکن اس کو میرے خیال میں کہ سی پی ایل سی کا اپنا وجود ایک بہت ایک کارامت ثابت ہوا بہت سے معاملات میں ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کمیونٹی پولیسنگ کی کمیونٹی پولیسنگ دنیا کے مختلف ترقی آفتہ ممالک میں بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو فرمولا عموماً کامیاب ہو رہا ہوتا ہے وہ کراچی میں بالخصوص وہ نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ کراچی کے حدود دربے سے لے کر تمام جو اس کے عوامل مختلف قسم کے پلس اس کے جو انوائرمنٹ ہے وہ ذرا عام دنیا سے الگ ہے do you really think that کہ کمیونٹی پولیسنگ کار آمد ہے اس کا فرمولا سٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے مختلف وارداتوں کو روکنے کے لیے کراچی کے ایکموسفر میں جبکہ یہ پوری دنیا میں بہت کامیاب ہے بلے سب سے بلے آپ کا شکریہ کہ آپ اور آپ کے ٹیم جو ہے وہ اپنا اتنا قمطی وقت نکال گا آپ آئی اور ہمارے لیے یہ خوشہ سے بھی کے بات ہے کہ آپ کے چینل کے پہ ہماری کیمیونٹی پولیسنگ کے ایک افرنیس کیریٹ ہوگی دیکھیں آپ نے جب سی پی ایل سی کا ذکر کیا سی پی ایل سی جب بنی اس وقت اس شہر کے اندر اگوا براہ تاوان اور بھتے کے کیس اپنے اروز پہ تھے اس زمانے کی سی پی ایل سی تھی جنہوں نے کتم گیا دیکھیں آج کراچی کا ایک ایشو ہے وہ اسٹیٹ کرائم ہے اس وقت دو کمیونٹی سامنے آئی تھی آج بھی کمیونٹی آپ کے سامنے آئی ہے دیکھیں ہمارا کمیونٹی کا جو پروجیکٹ ہے یہ ایک علاقہ وائز ہے یعنی اگر آپ نورت نازم آباد بیٹھے ہیں تو نورت نازم آباد کے ہی رہنے والے اس کے ممبر ہیں نہ ڈیفنس کا ہے نہ ڈیفنس کا ہے نہ ڈیفنس کا ہے نہ ڈیفنس کا ہے کیونکہ ہمارے جیسے ذہن میں یہ ہے کہ اسٹیٹ کرائم آپ لوکل کمیونٹی کو انول کیے بگر آپ ختم کر ہی نہیں سکتے اسی کے لئے ہم نے نہ صرف اس پروگرام ترتیب دیا ڈی آئی جی آسیم قائم خان نے کہا یہ میرا پروڈجیکٹ ہے لیکن ہمارے صرف شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں تھانے میں جگہ دیں اور جو جگہیں اسٹیٹ کرائم کیے وہاں پہ ہمیں دو بائکیں اور چار جوان دیں تاکہ ان کا گشت رہے ہمارا ہم نے پورا ایک فرمولا بنایا ہے نا کہ اگر اللہ نہ کرے گے واردات ہوتی ہے کہ میرا تو دے کی رہے لیکن ایک ریپورٹنگ ٹائم بھی پانت ساتھ مینٹ کا ہے پولیس اتنی دور نہیں چاہیے کسے واردات سے کہ پانت ساتھ مینٹ میں اس کو دے دیکھیں یہ ہمارے مولد جو آج سے وہ کچھ لیٹ ہوا کچھ بجا سے پھر اب ہمارا نازمباد وہ چل لائے اس کو بھی اتفاق اس وقت بھی ایڈیس لائی سب گئی تھے تو انہوں نے اس کے اپننگ کی تو انشاءاللہ یہ ویدین فیٹین ڈیز ہمارا نازمباد کے بے تیار ہو گیا ہے اور وہ انشاءاللہ اپننگ کی طرف ہم جائیں گے جو آپ کا سوال ہے کہ اسٹیٹ کرائم کیا کمیونٹی ختم کر سکتی ہے تیکھیں ہم نے آپ کو ایک موڈل بنا کی دیا کہ سیونٹی پرسن سٹیٹ کرائم ہم نے اس علاقے کا جو چار بلکس میں ہمارے کامیر ہیں ہم نے کامیاب ہوا ہے اور تھرٹی پرسن بھی ایڈنٹیفائی ہے اچھا یعنی تھرٹی پرسن بھی ایڈنٹیفائی ہے یعنی ہم نے پولیس فورس ہے ہمارا طریقہ کارگیا ہے کہ اس کی ہم ویڈیو ویڈیو نہیں کرتے ہیں صحیح پولیس دیکھیں یا جو ایفیکٹیو ہے ایفیکٹیو ہے وہ دیکھیں تو برحال ہمارے سب سے کامیاب موڈل ہے اس کا فیڈویک اچھا آ رہا ہے اسی لئے ہم جو ہے پورے کارچی کی طرف جا رہے ہیں اس کو لے کے اچھا سوری صاحب دیکھئے جس طریقے سے میں نے بھی پہلا سوال کی آپ سے کہ پوری دنیا میں جو فورمیلہ کامیاب ہوتا ہے وہ کارچی میں آگے فیل ہو جاتا ہے مختلف قسم کے عوامل ہیں اب کمیونٹی پولیسنگ میں جتنا میں جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں آپ علاقے کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں جیسے کہ اگر کسی علاقے کا کوئی بندہ جو ہے وہ کسی سے موبائل فون چھین کر واردات کر کے نکلتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے یہاں پہ کیونکہ ابھی میں آپ کو لے کر چلوں گی کمانڈ ان گرڈرول میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تو اس پورے بلوک میں جہاں یہ جو کیمرہ نسپ ہوئے ہوئے ہیں کس طریقے سے ایک ایک آپ کی گاڑی اگر کوئی موٹر سائیکل سوار کسی سے موبائل چھین کر بھاگا ہے تو اس کی نہ صرف ویزیبلی اس کی شکل اس کی موٹر بائک کا نمبر پلس آپ کا وہ پورا ٹائم کہ کس وقت یہ باردات کر کے نکلے پورا کا پورا آپ کا تقریباً یہ ایک پکی پکائی ایک روٹی جو ہوتی ہے نا وہ پولس کو دی دی جاتی ہے کہ بھئی یہ دیکھیں یہ ہے اب اس کو پکڑنا آپ کا کام ہے تو اس طریقے سے ہوتا ہے لیکن اب یہاں پر تو دیکھیں یہ ناظرہ بات ہے یہاں پر تو یہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے عزیز آباد میں بھی یہ کام کر رہا ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن کچھ کراچی کے ایریاز ایسے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کراچی کی کہ جب وہاں پر کسی بھی کرمینل کو پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے پولس گئی ہے تو وہ اہلِ علاقہ انہوں نے کیا خاص طور پر کیونکہ یہاں پر تو معاملہ ایسا ہے کہ آپ اگر اس کو دکھائیں گے تو آپ کے اہلِ علاقہ ہی کہیں گے کہ ہاں یہ میرے علاقے کا بندہ ہے گھر میں رہتا ہے اور یہ اس کی ٹائمنگ ہے صحیح کہہ رہے ہیں ہم اس کو پکڑنے میں آپ کی مدد کریں گے جاتے تھے نا تو کیا ہوتا تھا آپ کے علمیں میرے سے زیادہ ہے کہ وہاں پر پولس کو ٹف ٹائم مجرم سے پہلے اس کے اہلِ محلے والا دے دیا کرتے تھے گھروں سے باہر خواتین بھی باہر نکل آتی تھی کیسے ہاتھ لگا رہے ہو ہمارے بندے کو مطلب آپ وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمیونٹی پولسنگ کا یہ فارمیولا اس جگہ کے اوپر آپ اپلائی کربا سکتے ہیں عام سے دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں اگر آپ کرنیل دیکھیں کسی بھی کلائے کو لے لیں آپ نورت کو لے لیں لیاری کو لے لیں کسی کو بھی لے لیں جو کلیل کا ریشو کی ہے پانچ پرسن بہت ہائی بھی ہوگا پانچ پرسن اس ٹو مچ پہ ایک پرسن ہوگا مدد اگر اگر ایک لیاری کا لے لیں تو پچاسو ہو لڑکا ہوگا وہ دو لاک کے آبادی بھی تو ہاں ہی نہیں ہے دیکھیں ہم نے اس ٹھیک کیمیلڈی پروژیکٹ دالا ہی لیے میں نے آپ سے کھا کہ ہمارے پروژیکٹ کے اگر آپ خوبصورتی دیکھیں گے تیکھیں گے تیکھیں پہلی خوبصورتی کیا ہے کہ دور دور کلیکشن نہیں ہے اچھا ہمارے کلیکشن نہیں ہے ہم نے تو بیس بیزنس میں اٹھائے ہر بلوک سے پانچ پرسن اٹھائے تو فائنچالی اٹھوں کو چیز تیم بھی دے سکیں انویس میں انویس سے کروائی آئیڈیا ہمارا تھا وہ انہوں نے ہمارے ایڈی پر کام کیا وہ ان کی مہربان ہی ہے یہ ہمیں ایک اچھا ہی ہے کہ پولیس کا بھی ٹرسٹ میرے پہ ہے پبلک کا بھی ہے تو بیسکلی جب لوکل آدمی آ جاتا ہے اپنا انویس میں آپ مجھے بتا ہی آپ نے کیمرے بولے سے لیے ہیں پیسے سے لیے ہیں اس بولے میں آپ کیمرے ہوتا کے دکھا دیں میں آپ کو من جاؤں سونی صاحب میں چاہتی ہوں کہ اس پرگرام کے اسی حصے میں ہم لوگ آپ کو اس نورت نازم آباد کا جو کمیونٹی پولسنگ کا جو پورا نظام ہے وہ آپ کو دکھا دیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو سکے مزید سوالات وہیں پہ کریں گے اچھا یہ ہے کنٹرول اینڈ کمانڈ رول یعنی اچھا اس کے اوپر آپ نے دکھو گے دس روم اس دیڈیگیٹی ٹو دا ڈی آئی جی پی ویسٹ کیپٹن آسین قائم خانی ان کو ہی ڈیڈیگیٹ کیا گیا ٹھیک ہے آپ چلتے ہیں ہم اس میں مجھے یہ بتائیے گا سونی صاحب کل کتنے اس بلوک کے اندر جو ہے وہ کیمرہ جو ہیں وہ کتنے ہیں تقریبا اس کے اندر اس وقت ایک سو بیس کمیرے ہیں جب ہم نے یہ اسٹرائٹ لیا تھا اس وقت سسٹی ٹو کمیرے تھے ہمارے پاس اس وقت ایک سو بیس کمیرے ہمارے پاس ہیں جس میں ہم چار بلوک کور کر رہے ہیں بلوک اے ف ہے بلوک بی ہے بلوک سی ہے اور بلوک اے اچھا سونی صاحب مجھے بتائیے جیسے کہ ابھی یہاں پر یہ دیکھیں یہ بہت سارے لوگ عموماً ایسی جگہوں کے اوپر اچانا کی موٹر سائیکل نمودار ہوتی ہے اور وہ منٹو سگنڈوں میں اپنا کام کر کے چلی جاتی ہے اب یہاں پر فرس کریں فرس کریں کہ یہاں سے کوئی بندہ آتا ہے اور یہ خواتین جاری ہیں لینڈ کو محفوظ رکھے لیکن اب یہ لائف چکے ہم دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر کوئی بندہ آئے اور ان سے واردات کرے جیسے کہ یہ بندہ آیا اللہ کرے وہ چکر ہے وہ نہیں ہے ایک تو ہم لوگ اتنے عادی ہو چکے نا مجھے لگ رہا خیر اگر یہ بندہ کوئی ہاں پر آئے اور سنیچنگ کرے تو آپ کا اگلا لائف مل کیا ہوگا ریپیڈلی دیکھیں میں آپ سے کیا کہ کہ یہ جو نا کامیر دوسری طرح جوائنٹ ہے اس نے اگر انترس ہونا نا نا سلا کے میں تو وہ سا کامیر چلتا ہے یہ تو آپ دس بیس کامیر دیکھ رہے ہیں ایک ایک سکرین کے پر سولہ سولہ کامیر لگے یہ سولہ کامیر لگے یہاں سے نکلی گا وہ اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں تو اگر بھاگ بھی گیا تو ہمارے پاس سترہ شوٹس آتے ہیں اٹھارہ شوٹ آتے ہیں اس کے کہ بائک بھی گیا دوسرا آدمی تھا آگے جا کے دو مل کے چار مل کے یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے تو میں زیادہ حسین بھائی ساری بات کرنا چاہوں گی اسلام علیکم سر بڑا ہیکٹک کام ہے آپ کا میں دیکھ رہی ہوں اور اس وقت وقت کی کراچی کے لیے تو کم سے کم وقت کی سب سے بڑی ضرورت اس وقت یہ ہی ہے اچھا آپ کبھی ایسا ہوئے بھائی کہ آپ نہیں ہاں پہ بیٹھیں اور لائیو آپ نے کوئی ایسا منظر دیکھا ہو کہ اس میں کوئی سناچنگ وغیرہ ہو رہی اور ڈیٹیکٹ ہو گیا اور اس کو پگڑ لیا گیا کیمرے کے بعد لگنے کے بعد بہت سارے لوگ اس طرح کی قسم کی وارداتیں دیکھنے میں بہت کم آتی ہیں اور اس طرح کوئی مشکوک نظر آ دیتے ہیں ہم واردات ہونے سے پہلے اپنی موٹسیکلز اور موبائلز کو کممیونکیٹ کر دیتے ہیں اس قسم کے بندے ایریا میں گھوم رہے ہیں آپ ان کو چیک کریں تو ان کو وہ چیک کر آ لیتے ہیں اور اگر کوئی آس پاس کوئی ایسا ہوتا پلیس پیٹرول دیکھے یہاں سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس سے آگر میں آپ سے پوچھوں یہ جو اتنے کیمراز ہیں کیمراز کی ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی ویزیبلیٹی بھی بڑی زبردست قسم کی ہے کتنا پرسنٹ اس بلوک کے اندر جہاں پہ یہ کیمراز لگے ہیں یہ کتنا کامیاب ہوا ہے سٹریٹ ٹرائم کو نیچے لے کے آنے میں میری یہاں پہ دیوٹی اتنی زیادہ تو نہیں ہے یہاں پہ تقریباً دو تین مہینے ون پرسنٹ تک اس کو لانے میں کامیاب ہو چکے ہیں میرے خیال ہے اچھا میرے سامنے یہ چارٹ ہے اور اگر میں غلطی پہ نہیں ہو تو اس سکت ہم جہاں پر موجود ہیں وہ ہے e-block ٹھیک ہے یہ پورا پورا جو کبر ہو رہا ہے وہ e-block ہو رہا ہے اس کے بعد c-block ٹھیک ہے اس کے بعد c-block ہے پھر b ہے پھر f ٹھیک ہے ہم نے بے لے اس کے بعد ایک بندہ پہلے سلام کے میں آئے پھر آپ لیو بتاتے ہیں کپڑے پہنے ہوئے تھی پہنے ہوئے تھی پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ exit اور انٹرس ہوا ہے exit ہوا کتنی دیرے سلام کے میرا پھر کب ہو گیا پھر پھر وارداد کپتا جاتا ہے تو exit اور انٹرس ہمارے کور ہے اندر گلیوں میں جو ہے جتن ہو سکے سونی صاحب آمجی یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے معلوم کروں جب آپ کسی آدمی کو دیکھ کر آپ پولیس کے پاس اس کو معلومات بھیج دیتے ہیں یہ اس کے شکل ہے یہ اس کی گاڑی کا یا پھر اس کی موٹر بائی کا نمبر اور یہ ہے تائیمیگ یہاں سے انٹر ہوا یہاں سے اگزیٹ ہوا یہ تائیم پورا آپ نے بتے دیا اس کے بات پولیس کا حیمال ہوتا ہے دیکھ پولیس نے ہمارے اس سے کافی سارے کیس پکڑے ہیں مطلب میں اگر یہ سامل کروں کہ درجانو کیس جو ہے پچھلے درجانو سال میں درجانو کیس در جانو سالے تمام attacking جیس پارٹنر تھا وہ پکڑے پسی میرے پچھلے ساتھی بات نے نو کلیب مطلب پسی بات جیس کلیب سالے روانگ سالے چیز نئی ہمارے پروڈ سکیروری ہم کلین گرین یہ تیکلیب جو کچھرا رہا دوسرا پروڈ اس ساتھ سوٹا نہیں ہے یہ گنروں میں کیمرا جاگ رہا ہوتا ہے اور کیمرے کو جاگتا ہی رہنا چاہیے تو ابھی جو آپ کو یہ دکھا رہی ہوں تو صرف اس کمانڈ اینڈ کنٹرول کے اور کمیونٹی پولیسنگ کے اس فارمیولے نے کم سے کم اس جگہ پر تو ہمیں بتا دیا کہ کرائم جو ہے سٹریٹ کرائم اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے صرف اس جگہ پر اب آپ کہیں گے کہ بھائی پورے کراچی میں تو نہیں پورے کراچی میں یہ اپلائی ہوا ہی کب ہے جن علاقوں میں یہ اپلائی ہوا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو جان چھوانی ہے سٹریٹ کرائم سے ہمیشہ کے لیے تو جہاں پر اتنی فنڈنگ ہوتی ہے آئے دن تنگ آ کر ہم سنتے ہیں کہ پولیس اور گورنمنٹ جو ہے وہ ریوارڈ آفر کر رہی ہے کہ اگر آپ ان کے آپ کی جو ہے وہ شناکت کو بلکل مقفی رکھا جائے گا اور اگر آپ ہمیں اطلاع دیتے ہیں یا پھر آپ پکڑنے پر جو ہے وہ ریوارڈ آپ رکھتے ہیں آپ اس کو اس کے بجائے اگر وہی فنڈنگ پورے کراچی کے اندر اگر آپ اس فارمیولے کو اگر آپ اگر کامیاب یہ ہو گیا ہے آپ نے دیکھ لیا اس کو تو ابھی ہم لوگ آپ کو لگے چلیں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں عزیزہ باد میں کس طریق سے کمانڈرین کنٹرول وہاں پر کتنا کنٹرول ہوا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انویسمنٹ کرنی ہے اگر واقعی میں آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ کراچی ایک بات تو تیہ ہے وہ ہمارا دشمن بھی بانے گا دوست بھی بانے گا کہ کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا کراچی انڈریسٹ ہوگا پاکستان پورا انڈریسٹ ہو جائے گا آپ کی کوئی یہاں پر آپ کی جو تجارت کاری ہے یا پھر آپ کی تجارتی سرگرمیاں ہے یا پھر انویسمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکے گی اگر کراچی انڈریسٹ ہوا کراچی کی اس انویسمنٹ کو بھاری بھر کم انویسمنٹ کو لانے کے لیے ایک چھوٹی سی انویسمنٹ آپ کو کرنی پڑ رہی ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے آپ پورے کراچی میں اس فارمیلو کو اپلائی کر سکتے جس کو کمیونٹی پولیسنگ کہا جا رہا ہے نتیجہ تقریباً تقریباً وہ سینٹ پرسنٹ نہیں تو آپ نائنٹی نائن پرسنٹ تو اس کو کنفرم آپ کہہ لیں نائنٹی نائن نہیں تو کم سے کب نائنٹی پرسنٹ اگر نائنٹی پرسنٹ کا بھی ایک ریشو نکل رہا ہے تو آپ کی ایک زرہ سی جو اس وقت فنڈنگ ہوگی اور زرہ سی اگر آپ کی ایک کوشش ہوگی اس پورے فارمیلے کو جسے کمیونٹی پولیسنگ کہا جاتا ہے اگر پورے کراچی میں آپ اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں تو بہت ہوا ایٹی پرسنٹ تو آپ کا سٹریٹ کرائم کنٹرول ہوا ہی ہوا ہر صورت میں تو یہ ایک چھوٹی سے ہم نے یہاں سے آپ کو دکھا دیا اب جا رہے ہیں ہم عزیز آباد عزیز آباد وہ عزیز آباد یعنی جہاں پر کہا جا رہا تھا کہ سٹریٹ کرائم بلکل بے کابو ہو گیا تھا بہت زیادہ بارد آتے ہو رہی تھی موٹر سائیکل چھننے کی بہت زیادہ بارد آتے ہو رہی تھی پکڑا گیا ایک گروہ کس طریقے سے پکڑا گیا ہے اور کمیونٹی پولیسنگ نے اس میں کیا کام انجام دیا ہے یہ جانیں گے ہم پروگرام کے دوسرے ہمسے میں وہیں پر جا کریں بریک کے بعد خوش آمدیت تھانہ عزیز آباد اس میں کمیونٹی پولیسنگ کا ایک اور مرکز میں اندر جاتی ہوں ریلیونٹ لوگوں سے بھی بات کرتی ہوں ذرا تھوڑا سی بریفنگ ملے لیتے ہیں یہ لگ بھگ جو ہم ابھی نازمہ بات سے جو کہ ہیدری کا تھانے کے خدود میں جو اس کا مرکز بنایا گیا ہے اور جو کمیونٹی پولیسنگ کا جو سیل بنایا گیا ہے یہ بلکل انٹیریئر تقریباً لگ بھگ ویسا ہی ہے یعنی کہ جب آپ آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ انٹیریئر ایک ایزا یوری فارم انٹیریئر ہے یعنی اس میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے دوسرے سب سے بڑی ایک بات یہ ہے کہ تھانہ کلچر پتہ ہے ہمارے یہاں پر ایک خاص قسم کا ہے آپ تھانے جاتے ہیں آپ کو ایک گھرات سے ہوتی ہے آپ تھانے جاتے ہیں تو آپ کے ایک خاص قسم کا ماحول آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں پر ملے گا لیکن کمیونٹی پولیسنگ میں کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو ایسا کوئی بھی آئیسی کوئی بھی وائب آپ کو نہیں آتی ہے کہ جو کہ ناغوار ہو مطلب آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر آپ عام سے اپنی آ جائی ہوں آپ کی کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے کیونکہ بہت کم لوگ جو ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ کمیونٹی پولیسنگ کیا ہے پوری دنیا میں کمیونٹی پولیسنگ کا بہت کامیاب تجربہ کیا گیا کراچی میں ابھی تک جو ہے وہ صرف تین بقامات ایسے ہیں جیسے کہ ابھی ہم آئے ہیں آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم لوگ آئے ہیں ہیدری تھانے میں جو مراد صاحب جو تھے انہوں نے ہمیں پوری طرح بریف کیا کیمراز وغیرہ لگے ہوتے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اس اس طریقے سے ہم لوگ کرمنلز کو پکڑتے ہیں اور پولیس کو ہم ایک طریقے سے جو ہے وہ تقریبا 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 جو ہے وہ مجرم تقریبا پکڑنا صرف انہوں نے ہوتا ہے باقی سب کچھ جو اس کی کاروائی ہے وہ ہم کر کے دے دیتے ہیں تو اس کا ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ وہاں پر سٹریٹ ٹائم اس علاقے میں بہت ہو گیا کم اگر میں آپ سے معلوم کروں کہ عزیز آباد میں یہ موٹر بائک چوری کی بڑی وارداتیں ہو رہی تھیں پچھلی دنوں میں بہت زیادہ ہو رہی تھیں کیمیونٹی پولیسنگ نے کس طریقے سے ڈیٹیکٹ کی ہے اسلام علیہ وسلم سب سے پہلے تمہیں آپ کو شکریہ دا کردہ ہوں آپ آئے اور دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے ہماری ہے مرہ سونی صاحب کا جنہوں نے یہ پروجیکٹ کے لیے ہمیں یہاں پہ آئے علاقے میں ہمیں بتایا اور گائیٹ دوسرا یہ کہ ہمیں یہ سٹریٹ کرائم کے حوالے سے جو مونیٹنگ کے لیے حوالے سے دیا ہے کیمیروں کے لیے تو ہم نے ایک بڑی ہمار کے جو ہتھے بندہ وہ یہاں پہ کافی اکر متقرم تین مہینے سے ہمارے علاقے کے اندر بائک چوری کرتا ہوتا تو ہم نے اس کی یہاں مونیٹنگ کری ایک بار بائک چوری ہوئی اس کے ساتھ چیک کیا ہم نے تو وہ اپنی بائک یہاں رکھے چلا گیا تھا تو اس کو مونیٹر کر کے ہم نے اس کو پیچھا کیا اور ہمارے پلیس نے ہمارے بڑپو ساتھ دیا اور اس کو ہم نے واج کیا اور اس کے بعد اس کو پکڑا ہمارے اس چیزٹی سے کیمیری کو اجازے میں چاہوں گی کہ میں آپ کا کمانڈن کنٹرول آپ کا میں روم دیکھوں وزٹ کروں جس رہا میں دیکھ کر آئی ہوں یہاں پہ میں کیمیری کیس کی کوالٹی دیکھنا چاہتی ہوں جہاں رہا ہے جانے جناب یہاں کا جو کمانڈن کنٹرول کا یہ جو پورا سسٹم ہے وہ یہ ہے اور تقریباً تقریباً اس کا وہی ریزلٹ کیمرے کا مجھے نظر آ رہا ہے اب یہ تو وہی بتائیں گے ایٹ میگا پیکسل کا جو ہے اس کا ریزلٹ ہے تو مجھے یہ بتائیے گا اشتر یہ جو ابھی پورے کیمرہ وغیرہ جو ہیں یہ جو یہاں پہ لگے ہوئی ہیں ان کی کل تعداد تقریباً کتنی ہیں اس کی تقریباً 52 کیمرہ ہمارے بھی لگے ہوئے ہیں 8 میگا پیکسل کے لیے جس کا تقریباً 1500 میٹرز کی وہ زوم کر سکتا ہے اس کو اور ابھی مزید ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ اس کو 100 اوپر ابھی یہ پچاس تقریباً لگے ہوئی ہیں 52 تقریباً اس کے جو بابن یہ جو کیمرہ لگے ہوئی ہیں مجھے بتائیے کہ اس میں مزید کتنے کیمرہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ مزید انکلوٹ کرنے کی ضرورت ہے تو پورا ایک ایریا کور ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے ان کیمرہ کی تو رینج میں جو جو کرائی ہوا وہ تو ڈیڈیکٹ ہو گیا اب اگر ظاہر یہ علاقہ اتنا بڑھا ہے نا اس کو تو کتنے مزید کیمرہ مزید رکوائیڈ ہیں دیکھیں جتنے لگائیں گے اتنے کم ہے ویسے ابھی ہمارا جو ہے جو مجھے حساب لگایا تقریباً 250 کریب کریب ہمارا ارادہ ہے کہیں دکھا رہا ہے 200 کیمرہ لگانے کے ارادہ ہے یہ وائرلس کی مجھے آواز آ رہی ہے تو مسلسل اس پہ جو ہے وہ آواز آ رہی ہے تو یہ مطلب پورے اس ایریے کے جتنی بھی کیا مطلب اس کو کس طریقے سے آپ پر پرنچ کرتے ہیں جی یہ ہے جسٹک سینٹر یہ تمام جو ہے یہ تھانا جات میں جو بھی ایریے میں حالات واقعات جو ہوتے ہیں وہ جو موبائل جو تمام تھانوں کی موبائل سینٹر کی جو علاقے میں گھوم رہی ہے گشپر ہیں مامور ہیں تو وہ افسر جو ہے ان کے پاس جو موبائل پر موجود وائلس سیٹ ہے تو اس کے جو ہے وہ ذریعہ آگاہ کیا جاتا ہے ہمیں نا کہ بھئی علاقے میں یہ ہو رہا ہے جو بھی افسان بالا کی حکمات ہے وہ ہمیں ذریعہ وائلس ہی موصول ہوتی ہے بسیقی صرف اس کا جیسے یہ کام ہے ابھی نا امیر یہاں پر وہ نوجوانے کے جو جنہوں نے سب سے زیادہ یہاں پر جو سے کہتے ہیں نا کہ بڑی صحیح طریقے سے ڈیڈیک کر کے اس بندے کو پکڑا اور صرف یہ ڈیڈیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے سب بندے کو پکڑ لینا آپ نے پوری درہ سینٹ پرسنٹ پہلے کنفرم ہونا ہوتا ہے یہاں سے کہ یہی وہ شخص ہے جو کہ کرمینل ہے تو امیر یہ کیمراز جو ہیں کمیونٹی پولیسنگ کے یہ پورا مانیٹری سسٹم جو ہے اگر میں آپ سے پوچھوں یہ کتنا ہیلپفل ثابت ہوتا ہے کسی کرمینل کو پکڑنے کے لیے خاص طور پر جیسے کہ آپ نے پکڑا ایتنے ڈیڈیکٹ کیا آپ نے کتنا ہیلپفل ہوتا ہے یہ ہمارے لئے بہت مفید ہے اسے ہم جو ہے کرمینل کرائے میں جو ہے کمی آتی ہے اب جو ہم نے جس جوان کو پکڑا ہے بڑے کو اس کو ہم نے اس طرح ڈیٹیکٹ کر رہا چار پچ مہنے سے ہم واشنگ کر رہے تھے تو وہ جو ہے اپنی بائک پہ آتا تھا اور دوسری بائک اٹھا کے اور وہ پرار ہو جاتا تھا پھر تقریباً دو ڈھائی گھنٹے بعد وہ واپس آجاتا تھا تو اس طرح کی کمپلینیں کافی ہوئی ہیں اور ہم نے ویڈیو نکالی ہے تو اس میں ایسی دیکھنے کو آیا کہ وہ اپنی موٹر سیکل کھڑی کرتا تھا اور دوسری لیا آتا تھا تو لاس ٹیم ایسا ہوا کہ ہماری جو انٹیلیجنس آفیسر ہیں انہوں نے بھی یہ واشنگ کر رہے تھے پھر وہ آیا ہے واردات کرنے کی نیت سے اور وہ بائک لے کے فرار ہو گیا پھر ہم نے جو وہاں پر اپنی سیول کپڑوں میں نفری کو بٹھایا ہے میں خود وہاں پر گیا ہوں پھر ہم نے ویٹ کر آیا تقریباً دو تین گھنٹے جس میں ہماری انٹیلیجنس بھی موجود تھی وہاں پر جب وہ آیا تو ہم نے اس کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے اور تھانے کے حوالے کر دیا ہے اگر میں اس کیمرے کی ویزیبیلیٹی کے حوالے سے بات کروں ویزیبیلیٹی نو ڈاوٹ ان کیمرز کی بہت اچھی ہے اس سے پہلے جو تجربہ کیے گئے تھے مختلف جگہوں پر تجربات کیے گئے تھے تو اس میں سب سے جو ایک کامن چیز نظر آری تھی اور ایک لیک نظر آری تھا وہ ویزیبیلیٹی کا تھا کہ ویزیبیلیٹی میں اسی تھوڑا سا بھی اگر اس کو قریب سے کسی کو اس کی شکل دیکھنی ہوتی تھی یا نمبر دیکھنا ہوتا تھا تو پکسل پھٹ جاتا تھا آپ کو صحیح اتنا ویزیبیل ہوتا نہیں تھا یہ ہوتا تھا لیکن اس میں اگر آپ کسی بھی گاڑی کا نمبر اس وقت اگر میں کوئی دور سے کھڑی ہوئی کوئی گاڑی ہے یا موٹر بائک ہے یا کوئی شخص ہے اگر میں اس کو بھی دیکھنا چاہوں تو ویزیبیلیٹی ایسی ہے کہ اس کی شناخت آرام سے ہو سکتی ہے اچھا بجی یہ بتائیے گا کہ یہ جو وائلس اس کا جو چل رہا ہے اس میں مسلسل جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں یہ اس کا کنیکشن اس سے کتنا وہ ہے اور یہ کتنا ہلفلوپ ثابت ہوتا ہے یہ کیوں ضروری ہے یہ اس کے ضرور یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو کسی بل صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جہاں بھی علاقے کے اندر سنٹرل کے علاقے میں اندر ون فائیف اگوئی یا کوئی بھی موبائلوں پہ ہوتی ہیں تو اس کے ذریعے مونیٹرنگ کرتے ہیں پھر کوئی میسیجز آتا ہے تو ہم اس مونڈرنگ کرتے ہیں اس کیمرے کے حساب سے کہ کوئی بندہ یہاں سے نکل رہا ہے کہ کہاں سے جا رہا ہے اس حساب سے ڈی آئی جی صاحب کی کہنے پہ یہ دیا گیا ہے وہ یہاں سے مونیٹر کرتے ہیں ہمیں ایک پولیس جو ہے کانسٹرل پرائیڈ کیا ہے جو وائلس آپریٹر ہے یعنی کہ آپ اور پولیس ملکے آپ موقع رہے ہیں صحیح ہے صحیح ہے اچھا میں عزیز صاحب آخری سوال اگر میں کروں اس سسٹم کے یہاں پہ نصب ہونے کے بعد یعنی کہ کمیونٹی پولیسنگ کا یہ سیٹ اپ یہاں پہ نصب ہونے کے بعد جہاں جہاں یہ کیمرہ لگے ہیں اور جہاں جہاں یہ کام کر رہے ہیں کتنے حد تک کرائیڈ کو کنٹرول اگر میں آپ سے ریشو پوچھوں سو میں سے کتنے پرسک جو ہے وہ اس کو کمی واقعہ ہوئی ہے کرائیڈ ریشو میں تقریبا سیونٹی سی سیونٹی فائی پرسن پڑک آئے ہیں اور انستاللہ ہماری کوسے صحیح ہے کہ اور بھی کیمرہ لگے گے تو جو دوسرے ٹوئنٹی فائی پرسن ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گے تو کیا ابھی ظاہری ہے کہ انہوں نے جس طرح سے اشواق صاحب نے بھی کہا ہے کہ ابھی تو کیمرہ اور بھی اگر لگتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو اگر ہم آپ کی رائے پوچھیں جو اب تک اتنے کتنے تقریباً ٹائم ہو گیا ہے اس کی یہاں پہ نصب کی ہوئے تقریباً سکس منتھ تو ان کو اپننگ کو ہو گئی اب یہ سکس منتھ میں جو ریزلٹ آیا ہے کیا اس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تجربہ کامیاب ہو گیا ہے اور اگر اس کو پورے کراچی میں اگر اس کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے اور اس کو اس طریقے سے اس کے اس میں لے کر آتے ہیں پورے کراچی کو اس کی نظر میں اس کمیونٹی پولیسنگ کے نظر میں تو کیا سٹریٹ کرائیم ہر طرح کا وہ کنٹرول ہونے کے سمراج جو ہیں وہ ہمیں اسی طرح مل سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ مل رہے ہیں پورے کراچی کی بات کر رہے ہیں انساءاللہ ہر تھانے کے حدود پہ یہ لگ جائے گے تو میرے خیالے تقریباً 90 سے 95% کرائیم ختم ہو جائے گا اندھم اس لئے کہ اس کیمیڈیشنگ پولیس سالے کو بھی بہت مدد مل رہی ہے اور ہم لوگ کی جو ٹیم ہے ہماری بھی کوسس ہوتی ہے ایک ایک کیمیرا چیک کرتے ہیں ہم لوگ کوئی کیمیرا بن نہ رہو گیا ہوتے ہیں تو ہم 24 آور کے پہلے اس کو سٹارٹ بھی ہم کر دیتے ہیں ہماری ساری ٹیم اس پہ ورگ کرتے ہوتی ہے اور رو جانا بہت شکریہ میں اگر اپنے گھر سے باہر نکلتے وقت میرے پاس سے بھی کوئی موٹر سائیکل نکل کے جاری ہے اور میرے راؤنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب اس نے ٹی ٹی نکالی اور یہ مجھے لوٹ لے گا لیکن اگر مجھے یہ پتہ ہوگا کہ ٹھیک ہے اول تو وہ آئے گا نہیں اس کو پتہ ہے کہ ہر جگہ کیمراز لگے ہوئی ہیں اگر وہ آگیا غلطی سے تو مجھے کم سے کم یہ تسلی ہوگی کہ چلو یہ لے کے جا رہا ہے کوئی بات نہیں آگے جاؤ کمیونٹی پولیسنگ تو ہے نا وہ تو دیکھ رہی ہے نا پانچ سے ایک سے ڈیرھ دن کے درمیان میں اگر وہ بندہ پکڑا جاتا ہے اور وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ مجھے کتنا زیادہ اس بات سے ایک ڈھارس بن دیگی اگر یہ ٹورے کراچی کے اندر اس کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے تو جو سٹریٹ کریمنلز ہیں سب سے پہلے تو وہ خوف زدہ ہو جائیں گے کہ ہم کسی میں چھگا گئے تو کہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم اور ہم اگر اس کی زد میں اگر آ گئے تو پھر ہم بچ نہیں سکتے اگر ان کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی تو یقینا یقینا یہ سٹریٹ کرائم خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گا ابھی تک تو جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنے دھڑلے کے ساتھ آتے ہیں کہ میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکی ہوں میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ اب تو وہ اتنے بے خوف ہو چکے ہیں کہ کسی زمانے میں تھوڑا سا ان میں دید لحاظ ہوتا تھا تو وہ موہ پہ کوئی ماسک یا کوئی ڈھاٹا باندھ کے آ جاتے تھے آج وہ کھلے بندوں آتے ہیں موہ پہ کوئی ان کو پتہ ہے کہ کوئی کیا بیاد لے گا ہمارا ہم میں پکڑ پہلے تو یہ کہ ہم تک ہاتھ کوئی نہیں آ سکتا اب جب یہ کیمراز لگیں گے یہ کمیلٹی پولیسنگ کام کرے گی جس طرح سے ابھی تک انہوں نے کام کی ہے تو پھر ان کو یہ خوف ہوگا پھر وہ یقینا ان کا کم سے کم ایک سے دوسری سنیچنگ کی واردات میں اگر وہ ختم نہیں ہوگی تو کم سے کم کم سے کم اس میں وقفہ جو ہوگا نا وہ طویل ہو جائے گا یہ ہر دوسری گلی میں ہر پانچ منٹ کے بعد جو ابتلائیں آتی ہیں نا آپ کو یہ ختم ہو جائیں گی اچھا ابھی جو نازوہ بات کا یہ بالکل انیشل سٹیج پر بن رہا ہے یہ کمیلٹی پولیسنگ کا یہ جو نیکس والا جو مرکز بنے گا وہ وہاں پر بنے گا ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لیے ایک اگر تھانے میں اگر یہ کمیلٹی پولیسنگ کا ایک سل بنایا جاتا ہے تو وہ کتنا کا تقریبا رقبہ گھیرتا ہے کتنا اس کے اوپر جو ایکسپینس آتا ہے ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اگر رقبہ کم گھیرا جا رہا ہے تو میرے خیال میں ہے کہ ہر اگر آپ نہیں تو کم سے کم ایک علاقے کے اگر ایک تھانے کے اندر بھی اگر آپ بنا دیتے ہیں تو میرے خیال میں کہ کم سے کم شروعات تو یہی سے ہو سکتی ہے اشواک صاحب مجھے یہ بتائیے گا پروگرام کا چکے وقت محدود ہے مجھے یہ بتائیے گا کن کن لوگوں نے یہ تو ہمیں بتائیے کہ یہ آئیڈیا جو تھا یہ کن کا تھا اب یہ مجھے بتائیے گا کہ کن کے لوگوں نے اس کے اندر کانٹیبیوٹ کیے بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے بتائیے آئیڈیا تو یہ مراد سونی صاحب کا تھا بھارے شکر گزار ہیں ہم ان کے پانس ہیں اس کے تقریباً چودہ ممبرز ہیں ہمارے ان سبوں نے اپنا کنٹیبیوٹ کیا فنڈز بھی دیا اور فنڈز کلیکٹ بھی کرتے ہیں اور ہم اپنے مدب اپنے پاکٹ سے ہی اس کے مینٹیننس کر رہے ہیں ہم کسی کے پاس جان نہیں رہے نہ کسی سے ہم لے رہے ہیں ہم اپنے پاس سے ہی کر رہے ہیں ہمارے میمین کمیٹی اسمائلی کمیٹی ہم دونوں مل کے یہ کمیٹی اس پروڈیکٹ کو چلا رہے ہیں بہت بہت شکریہ جناب پروگرام کا آخری حصہ اور یہ ایک ایسا اور پوائنٹ یو کے نوت نازم آباد میں اس وقت یہ دسٹرکٹ سینٹرل کا نازم آباد تھانا ہے اور یہاں پر جو بلکل آپ سمجھ لیں کہ بلکل اس کی تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو اگلا تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے اب یہ بننے کے لیے جا رہا ہے ممکنہ طور پر تقریباً دو سو سے دھائی سو وہ کیمرہ جو ہیں وہ انیشل سٹیٹ پر جو ہے وہ یہاں پر لگائے جائیں گے میں آپ کو تھوڑا سا وزٹ کرا دوں کیونکہ یہ بلکل ابھی پروسس میں ہے یعنی کہ یہاں پر اس کا جو ہے اس کا کام چل رہا ہے یہ انٹرنس ہوگا میں صرف آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی رکھبے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر آپ نے کمیونٹی پولیسنگ کے لیے اگر آپ نے ہر تھانے میں یا مطالقہ تھانوں میں اگر آپ نے جگہ رکھنی ہے تو بہت کم آپ کو ایک جگہ چاہیے پورا تھانہ آپ کو نہیں چاہیے تھانے کے اندر آپ کی وہ جگہ بن سکتی ہے جیسے کہ یہ ہے اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں صرف یہ انٹرنس ہے یہ ریسپشن ہے جو کہ جہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی لے کے گئی تھی یہ اس کو آپ کہلیں کہ ریسپشن کے علاوہ یہاں پر جو کانفرنس روم ہے یہ وہ بھی ہے مطالب آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا کا تقریباً اس کے لئے رکبہ چاہیے ہوگا اور یہاں سے اگر ہم جاتے ہیں سیدھے تو یہ ہے وہ کمیونٹی پولیسنگ کا وہ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ بالکل اس کی جو تیاری ہے وہ چل رہی ہے اور یہاں پر کچھ دن بعد اللہ گرے گے جلدی یہاں پر جو ہے وہ پوری دیوار جو ہے اس پر تقریباً دو سو سے دھائی سو کے قریب وہی کیمراز جو ہم نے آپ کو پہلے اور دوسرے حصے میں دکھائے ہیں وہ لڑے گئے اس کے علاوہ کیبلنگ بغیرہ ان کی اپنی ہے کیبلنگ بغیرہ ہی خود کرتے ہیں تاکہ اس میں کسی کے سمکہ کوئی جھنجٹ نہ ہو اور بڑے آرام سے جو ہے جس مقصد کے لیے یہ کمیونٹی پولیسنگ کام کر رہی ہے اس کے بیچ میں کسی رکھنے کے بغیر یہ کام ہوتا رہی ہے یہ ہے کل رکبہ صرف اتنا چاہیے ہوتا ہے کوئی آپ کو زیادہ رکبہ نہیں چاہیے کسی کو کوئی کنسر نہیں ہونے چاہیے ایک کمیونٹی پولیسنگ کے آئی ڈیے نے ہمیں اس بات کے اوپر سوچنے پر مجبور کر دیا ہم جو یہ پروگرام کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح ہم بھی محفوظ رہے ہیں ہماری طرح آپ بھی محفوظ رہے ہیں کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سٹریٹ کرائنگ اس وقت ہماری انویسمنٹ نہیں آسکتی کیونکہ کراچی انڈریسٹ ہے کراچی انڈریسٹ ہے ان تمام بھارداتوں کی وجہ سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کے عالی جو حکام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کراچی کے تاجران ہیں وہ خود اپنے پاہوں پہ پلہاری مار رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ جب شور مچائیں گے تو پھر وہاں پہ انویسمنٹ کون کرے گا اس کے اوپر کئی آرہ ہو سکتی ہیں لیکن اگر یہ آرہ مان لی جائے تو پھر کیجئے نا کراچی کو انڈریسٹ کرنے والے ان عوامل سے اور ان اناثر سے جان چھڑائی ہیں نا جان چھڑانے کے لیے ہم یہ پروگرام کو کب کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنا ایک اس کا فروٹ فول اگر ریزلٹ ملا ہے تو ظاہری ہے کہ وہ اس وقت ملا ہے کہ جب یہاں پر کام ہوا ہے اس نے کامیابی کے ساتھ اپنا ایک جو فارمیولا ہے اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کرونا کی جب ویکسین پروسس میں تھی اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ کرونا عذاب بن گیا تھا ہمارے لیے یاد کریں تو سب سے زیادہ شدت سے کسی چیز کا انتظار کیا جا رہا تھا تو اس کی ویکسین کا انتظار کیا جا رہا تھا یہ جو سٹریٹ کرائم ہے یہ بھی کرونا کی طرح ایک عذاب بن گیا ہے کراچی کے لیے تو اگر اس کی ویکسین مختلف دیکھیں تجربات کیے گئے تھے اس کرونا کی ویکسین پہ بھی تو یہ یہاں پر سٹریٹ کرائم کو قابو میں کرنے کے لیے مختلف قسم کے تجربات کیے جا رہے ہیں اب تک جو سب سے بہترین نتیجہ نکلا ہے وہ کمیونٹی پولیسنگ کا ہی نکلا ہے ابھی تک جن جن علاقوں میں کمیونٹی پولیسنگ نے صحیح جو کام کیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان علاقوں میں سٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو گئی ہیں بہت کم اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ پورے کراچی کے اندر سے آپ اس سٹریٹ کرائم کو آپ بودل میں بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اس کا دائرہ ہمیں بڑھانا پڑے گا یہ گورمنٹ آف سندھ کو گورمنٹ کو تمام متعلقہ اداروں کو اس بات کے اوپر اب سوچنا ہوگا سنجیدگی کے ساتھ کہ اگر یہ کامیاب فرمیولا ہے تو پھر اس کے لیے افن بٹس نہیں آنے چاہیے ہمیں اس وقت پورے کراچی کو سیکیورٹی چاہیے ہمیں سٹریٹ کرائم ختم چاہیے اگر ختم نہیں کر سکتے تو اٹلیسٹ کم کریں ہر دوسری گلی کے اندر کوئی اگر سٹریٹ کرائم کی واردات ہو رہی ہے اور اس واردات کا صرف ایک ہل نظر آ رہا ہے تو وہ حل ہمیں چاہیے اگر کمیونٹی پولیسنگ کا یہ فرمیولا کامیاب ہے تو ہمیں باحثیت کراچی کے شہری ہمیں یہ فرمیولا کراچی میں چاہیے اس وقت ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں ہم آئے ہیں تھانا عزیز آباد سے ہم لوگ سب سے پہلے پروگرام میں ہم لوگ گئے ہم لوگ ہیدری تھانے سے ہم نے آغاز کیا پروگرام کا پھر ہم لوگ عزیز آباد تھانے میں گئے ہم نے وہاں پر جو کمیونٹی پولیسنگ کا جو انظام تھا ہم نے وہ دیکھا پھر ہم آئے ہیں پروگرام کے آخر میں یہ ایک تیسرا پوائنٹ ہے جو بلکل یہاں پر کام شدو مت سے جاری ہے اور یہ انشاءاللہ کچھ دن کے بعد تیار ہو جائے گا اب آپ نے خود سوچ لینا ہے کہ اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کو آپ نے جو ہے وہ مختلف تھانوں میں مزید اس طرح کے ہمیں کمیونٹی پولیسنگ کے مزید ہمیں مراکز اس طرح چاہیے تاکہ ہم جب تھانے میں آئیں تو کم سے کم ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اپنے ملکے اپنے کراچی کے تھانے میں موجود ہیں جہاں پہ ہماری داد رسائی کی جائے گی ہم آئے ہیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی ہمارا جو نقصان ہے وہ پورا ہوگا ہمارا مجرم پکڑا جائے گا اور اس کے لیے یہ جو ہم آج پروگرام مرتب کر رہے تھے اور یہ آپ نے پروگرام دیکھا ہے دراصل یہ آپ کے دیکھنے کے سے زیادہ نہ ہم چاہتے ہیں کہ حکام بالا دیکھیں کنسن آثورٹیز دیکھیں اور وہ دیکھیں کہ یہ ہے حل ہم نے اپنی طرف سے اپنا ایک کام مکمل کیا ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ ہے وہ کام جس سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے سٹریٹ کرائم سے اور یہ صرف سٹریٹ کرائم کے لیے نہیں ہے اگر آپ کے علاقے میں کوئی کچھرا پھینک رہا ہے جو ہم ہمیشہ اس سے نامانو شخص کو ڈھونتے رہتے ہیں کچھرا کس نے پھینکا کچھرا کس نے پھینکا پکڑا جائے گا وہ اس کے اندر پتا چل جائے گا اس کو سزا تو نہیں ہوگی لیکن کم سے کم اس کو دکھائے گا سکتا ہے کہ آپ نے کچھرا پھینکا ہے یہ یہاں تک کام کر رہا ہے تو ہمیں اس طرح کی کمیونٹی پولیسنگ کے دیکھئے پوری دنیا میں آپ امریکہ کو لی لیں آپ سویزلینڈ میں لی لیں آپ مختلف وہ تمام تر ممالک جہاں پر جرائم کی شرع جن جن سٹیٹس میں کم ہے امریکہ میں بھی پوری تمام جگہوں پہ نہیں لیکن امریکہ کی کچھ سٹیٹ میں اس کو اپلائی کیا گیا ہے اور وہاں پہ کرائم ریٹ بہت کنٹرول ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں تو بہت سے ممالک نے اس کمیونٹی پولیسنگ کے اس فارمیلے کو اپلائی کیا کامیاب رہا آپ کہلیں کہ یہ پچاس سے سبتر پچھتر فیصد جو ہے اس کے نتائج مصبت برامت ہوئے تو پھر سب کچھ کر کے دیکھ لیا آپ نے کراچی کے اندر آپ نے ریوارڈ بھی لگا سر کے انام بھی آپ نے لگا کے لگا کے آپ نے دیکھ لیا کہ بھئی آگر ہے اس بندے کو پکڑوائیں کہ تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے کر کے دیکھ لیا آپ نے کیا اس کا رتیجہ نکلا تو کمیونٹی پولیسنگ کے اس فارمیولے کو اس وقت کراچی کی ضرورت سمجھا جائے اور اس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک اویرنس پروگرام تھا آپ کے لیے انشاءاللہ اگلا پروگرام جب ہم کریں گے بہت جلد وہ ہم کریں گے اس حوالے سے کہ ہم کسی ریلیمنٹ آلہ شخصے سے بات کریں گے کہ بھائی کیا کیا جا سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے تب تک کے لیے مجھے میلی ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت آلہ نگے بعد موسیقی